استغفر اللہ ربی و اتوبو الیہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغضة من لسانی یفقه قولی اما بعد یا عباد اللہ اوثیكم و نفسی بتقو اللہ وقال اللہ تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودتا فی القربا اللہ کے بندوں آپ کے نفس کو اور اپنے نفوس کو آپ کے نفوس کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ بہترین زاد راہ اور بہترین توشہ آخرت اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے کامیاب و کامران وہی انسان ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور اگر انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے دھیرے 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 وہ خود حق کی جانب چلتا جائے گا لیکن اگر انسان کے دل سے خدا کا ڈر اور خوف نکل گیا تو پھر وہ ظاہری طور پہ چونکہ بچپن سے کرتا آ رہا ہے ماں باپ کو کرتے دیکھا گھر والوں کو کرتے دیکھا دل نہیں مانتا کہ نماز کیسے چھوڑ دوں دل نہیں مانتا کہ مجلس کیسے نہ جاؤں دل نہیں مانتا کہ یہ کیسے نہ کروں چونکہ پھر وہ عبادت خدا کے لیے نہیں ہوگی اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ہو جائے خود کو اتمنان دینے کے لیے کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر لیے بلکل ریلیکس محسوس کرتے ہیں تو اگر ہم خود کو اتمنان دے رہے ہیں تو وہ عادت کہلائے گی عبادت نہیں کہلائے گی لہذا ہمارے نظر اور ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پورا کنسنٹریشن ہونا چاہیے اس بات پر کہ آیا ہماری یہ عبادت عبادت ہے یا جو ہے وہ رسمی طور پہ عادت کے طور پہ چلی آ رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو ایک رات شبہ حجرت سلایا گیا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے چکے ہم نے بارہا سنا ہے کہ علی ازاد کا نام ہے جو ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علی کی عادت بن چکی ہے حیبٹ ہو گئی ہے حیبٹ جب ٹوٹتی ہے تو دل بے چین ہوتا ہے عادت جب ٹوٹتی ہے تو طبیعت میں سکون نہیں رہتا اے علی ایک رات سو جاؤ تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کیاں عبادت عبادت ہے عادت نہیں ہے اور ایسا سوے علی کہ کہتے ہیں مجھے ایسی نید اس سے پہلے نہیں آئی تو ہمارا بھی مرکز جو ہونا چاہیے وہ عادت نہیں عبادت ہونی چاہیے ہم نماز خود کو مطمئن کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ خدا کے لیے پڑھیں نماز نہیں پڑھتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں عجیب سمجھ لیکن جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو بڑا سکون میں آئیم ریلیکس بلکل اچھا لگتا ہے تو آپ خود کو خوش کر رہے ہیں یا خدا کے لیے خدا میں یہ عبادت تو اس لائق ہے کی تیری عبادت کی جائے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان واقعاً عبادت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چینجنگ نظر آتی بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ہم کو تبدیلی نظر نہیں آتی ہے تو آپ نتیجے کی طرف مت دیکھیں ایک مرتبہ خود اپنی طرف دیکھیں کہ ہم اگر ایک دن جو نماز پڑھ رہی ہے ہم خود کو مطمئن کر رہے ہیں یا خدا کے لیے کر رہے ہیں ہم جو ہے دل نہیں مانتا کہ کیسے مجلس چھوڑ دوں دل نہیں مانتا سب جا رہے ہیں میں نہیں جا رہا ہوں آپ سے اس سے بحث نہیں ہے کہ سب جا رہے ہیں آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ واقعاً جانا ہے یا اس لیے کہ سب جا رہے ہیں میں کیوں نہیں جاؤں گا تو خود کو مطمئن ہم بیچائیں ہے ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں اس طرح سے عبادت رچ بس جائے یہ کب ہوگا کہ جب انسان کے دل میں معرفت پیدا ہوگی جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور خوف خدا آپ دیکھیں واقعی طور پر اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں چونکہ ابھی تازہ گزری ہے ولادت شہادت صدیقہ تاہرہ کی اور سامنے ایام آ رہے ہیں ولادت کے تو یہ بیچ کا بلکل پیریٹ چل رہا ہے اور واقعین آپ دیکھیں کہ صدیقہ تاہرہ خدا یہ جملہ یاد رکھئے گا خدا اپنے بندوں سے راضی ہونے کتنا ٹائم لگاتا ہے کل شب جمعہ تھی دعا کمیل کے ایک فقرہ ہے یا سریع رضا سمجھ گئے آپ ایک مثال لے لیجئے ہور نے علیہ السلام نے کیا نہیں کیا آج کے زمانے میں گویا گاڑی سے چابی نکال لینا آپ تصور کریں تو سمجھ میں کتنی بڑی انسلٹ ہے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا سنتے آرہا لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہم کو لگتا نارمل ہے آپ ایمیجن کیجئے کہ آپ کی گاڑی سے کوئی چابی نکال لے کتنی بڑی انسلٹ فیل ہوگی آپ کا کالر کوئی پکڑ لے اس کے باوجود میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے حلی توبہ ابن رسول اللہ انتہ حرن فی الدنی اول آخرہ تو جب حسین کا یہ عالم ہے تو خدا حسین ایک یہ دوسرا میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا اشارہ کروں گا چونکہ یہ مجھے یاد ہے کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں اور آپ دیکھنا چاہیں تو ہائے بھی اتنا ماشاءاللہ چینل آپ مہا جا کے دیکھیں گے اور کیا کہتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پتا بھی ہوگا اشارہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے اللہ نے کیا کہا بارش نہیں ہوگی جب تک ایک گنہیگار متوجہ ہو گئے نا اور اس کے بعد اس گنہیگار نے کیا کہا اشارہ کروں گنہیگار نے کیا کہا کہ نکلوں گا تو سب دیکھیں گے اللہ نے فوراں توبہ قبول نہیں کی خدا یہاں سے نکلوں گا تو سب دیکھیں گے تیری بارگاہ میں دعا کر رہاں مااف کر دے آگے سے نہیں ہوگا موسیٰ نے کا پروردگار دکھا دے وہ کون ہے کہ جب گنہیگار تھا تو دکھائے نہیں پس میں خسیر میں نے اشارہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ تیل دی خدا راضی ہوتا ہے تو یہ بات خدا کو پتا تھی یا نہیں پتا تھی یہ بندے تھوڑی سی عبادت کر کے مجھے جلدی سے راضی کر لیں گے لہذا اپنی رضا اپنے پاس رکھو ہی مت بہت سارے لوگ دہر زہرہ جلانے کے بعد بھی آئیں گے میرے پاس راضی ہو جائے میرے پاس اگر میری رضا رہی تو راضی ہونا پڑا ہے خدا نے اپنی رضا اپنے پاس رکھا ہی نہیں تو پیغمبر کو دے دیتے کہ نہیں کچھ لوگ پھر بھی آئیں گے یا رسول اللہ بڑے ہرے جھنڈے پھیرائے ہم نے کہ وہاں رکھ دے نہیں علی کے پاس کالی اگزاد نے خدا نے اپنی رضا کو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی رضا کے ساتھ جڑا خدا بس اس سے راضی ہے جس سے جناب زہرہ راضی ہے ان اللہ یرضا لرزاک ویغذبو لغذب خدا آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے آپ کے غذب سے غذبناک ہو جاتا ہے تو اب جناب زہرہ کو اگر راضی کرنا ہے تو جناب زہرہ کس طرح سے راضی ہوں گی ان کا بھی عالم وہی ہے جناب زہرہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر شرافت سے آکے باغ فدق مانگ لیتے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ بی بی منع کر دیتی یہ میں اپنے عقیدے سے کہہ رہا ہوں آپ سب بھی اس پر متفق کہ اگر مانگ لیتے ہمیں باغ فدق چاہیے آپ تصور کر سکتے ہیں بی بی زہرہ منع نہیں دیں گے منع کرتی شرافت سے آکے مانگ لیتے لیکن ان لوگوں نے مانگا میرا آج ٹارگٹ وہ نہیں ہے آج آپ دیکھیں کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جتنی ساری مصیبتیں ٹوٹی ہیں اس میں سے ایک ابھی تک جو جاری ہے اور وہ ہے جناب زہرہ کا روضہ نہ بننے دیا جانا ٹھیک ہے ایک دس منٹ اس کو پورا سنیے گا اور اس کو آپ یاد کر لیجئے آپ کو ضرورت پڑے گی اب ماحول یہ ہو رہا ہے کہ اب دھیرے دھیرے ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں رس کی جہاں آپ دعا کرتے ہیں دولت کی جہاں آپ دعا کرتے ہیں مال کی وہیں دعا کریں خدا حالت احتزار میں اور سکرات الموت کی وقت ہمارے ایمان کو باقی رکھنا علی کے بس سے کوئی چیز باہر ہے مولا کہتے ہیں کہ سکرات الموت کا لمحہ ایسا ہوگا کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا یعنی جب انسان کے پاس موت آتی ہے مولا فرماتے ہیں سلونی کے دعویٰ کرنے والے علی وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں سکتا مولا آپ نہیں سمجھا سکتے آپ کے پاس تو علم ہی علم ہے مولا نے کہا میں سمجھاؤں گا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ قیفیت جو ہوتی ہے وہ صرف وہ محسوس کرتا ہے کہ جس کے اوپر موت پڑتی ہے اسی لیے اس کو تشبیح دی گئی ہے کس چیز سے سکرات الموت سکر یا نہیں نشا نشا تو موت کا نشا مطلب کیا وجاعت سکرات الموت ذالکا ما کنت منہ تحید سکرات الموت موت کا نشا اس کو کہتے ہیں کہ تشبیح اس لیے دی گئی کہ آپ دیکھیں اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا الفاظ کے ذریعے کیسے سمجھا جائے گا اسے ایک موت کی عذیت اتنی سخت ہے کہتے ہیں عام توستے نشے میں آپ دیکھیں کہ انسان ہوش میں نہیں رہتا موت میں آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے شراب کا نشا ہے اپنی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی دولت کا نشا ہے تب بھی عمل کنٹرول میں نہیں رہتا شہرت کا نشہ ہے تب بھی آدمی کنٹرول میں نہیں رہتا نشے جتنے ہیں کہ جیسے نشے میں آدمی کی زبان عمل اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا جب ملک الموت سامنے آکے کھڑے ہوں گے تو اتنا آدمی گھبرا جائے گا اتنا لرز جائے گا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا جواب دینا ہے کیا بولے اس کی دنیا بر کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں جب انسان کبھی گالی نئے نئے جب سکھتے ہیں ان لوگ تو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو جب لگے کی اب گر جاؤ گے تو کم سے کم ایکسیلیٹر چھوڑ دینا اور کلش داب دینا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے گاڑی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایکسیلیٹر ہی دابتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ خوف کے مارے اب سمجھ میں نہیں آتا اقل کرے کیا یہی عالم اس وقت ہوگا لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر انسان واقعاً اہل البیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے تو یہ شک جہاں ملک الموت آتے وہیں یہ شخصیتیں بھی آتی ہیں اور ملک الموت سے کہتی ہیں کہ دھیان رہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ اگر راضی ہیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو حملہ ہوتا ہے کیا آج تک روضہ بننے نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے آپ دیکھیں ابھی سب لوگ تصویح پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں یہ تصویح کہاں سے آئی جناب زہرہ آئیں بابا اکیلی ہوں تو پیغمبر نے کہا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی کنیز دے دیجئے پیغمبر نے کہا اس سے بہتر نہ بتا دوں اور قرآن نے بھی کہا ہے خدا بند عالم نے ان گھروں کو اوچا اور بلند کرنے کی اجازت دی ہے جس میں تصویح پروردگار ہوتی ہے جس میں تصویح پروردگار ہوتی ہے اور جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو جس میں تذکرہ کیا جاتا ہو جب عام مومن اگر تصویح کر لے اور ذکر پروردگار کرے ذکر کثیر کی تفسیر بھی یہ کی گئی ہے کہ تصویح کے لاؤں ذکر کثیر نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جیسے ابھی بیٹھے ہیں نا یہ ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں تشہود کے عالم میں امام فرماتے ہیں نماز تمام ہونے کے بعد اگر تشہود ختم کرنے سے پہلے اس انداز سے بیٹھنے سے پہلے اگر کوئی تصویح پڑھ لے اگر انہاں معاف ہو جاتے ہیں اتنی اہمیت ہے تصویح کی تو اس خود جس کے صدقے میں تصویح وجود میں آئی اس کا عالم کیا ہوگا اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کر سکتے ہیں جس میں تصویح پروردگار ہوتی ہے تو مولانا صاحب یہ گھر سے مراد یہ گھر تھوڑی اللہ کا گھر مسجد مراد ہے possible ہے بٹ آپ جا کے بیعت کی ڈیفینیشن لوگت میں دیکھیں گے میں نے ایک بیگا زمین خریدی ہے چاروں طرح سے باؤنڈری کر لی بہت اچھا گھر بن گیا میرا آئیے دیکھ لیجئے پہنچے کہاں گھر ہے ارے دیکھ لو بیس لاکھ روپے لگا پوری باؤنڈری کرا جا ہے کب بیس لاکھ لگا ہو چاہے چالیس لاکھ ایک چھت نہیں ہوگی گھر نہیں کہا جائے گا ایک ہی چھت ہو لیکن چھت ہونا ضروری ہے تو گھر کس کو کہتے ہیں جس پر چھت پائی جاتی ہو ہو گئی بات گھر کس کو کہتے ہیں جس پر چھت پائی جاتی ہے قرآن نے کہا اسی لئے کعبے کو بھی بیعت کہا جاتا ہے وَإِذْ يَرْفَهُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَائِدَا وَإِسْمَائِيل قرآن کی آئیت ہے یہ کیا وَإِذْ يَرْفَهُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَائِدَا وَإِسْمَائِيل تو خدا نے کعبے کو بیعت کہا کیوں کیونکہ چھت والا ہے اور مسجد کے لئے کیا مستعب ہے کہ چھت نہیں ہونا چاہیے یہ مستعب ہے مسجد کے لئے اسی لئے آپ دیکھیں کہ شہروں میں جہاں مجبوری ہوتی ایک مسجد کو بند کیا جائے وہاں تھوڑا سا کہیں نے کہیں کھول دیا جاتا ہے کہ استحباب پر عمل ہوتا رہے کھوچا مسجد آپ ممبئی میں جائیں یا کہیں بھی آپ مسجد میں جائیں تھوڑا سا ضرور کھول دیا جاتا ہے تاکہ مستحب پر بھی عمل اور گاؤں میں تو عام طور سے چھت والی بھی ہوگی پھر آنگن بھی ہوگا کیونکہ مسجد کے لئے مستحب ہے کہ کھولا ہو تو مکمل تو کھولا نہیں رکھ سکتے سردگا کہاں رکھیں گے بارش بھیگ جائے گا چٹائی کہاں رکھیں گے تو استحباب پر عمل ہو جائے یہ کھولی رہے اب ملائیے بیعت کہتے ہیں جس پہ چھت ہو مسجد کہتے ہیں جس پہ کھلا ہونا مستحب ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مسجد مراد ہے یہاں پہ اس کا مطلب کہ مسجد کے علاوہ ہر وہ گھر جہاں تصویہ پروردگار ہوتی ہے اس گھر کو بلند کیا جا سکتا ہے اب آپ انصافت بتائی جناب زہرہ نے ذکر پروردگار کیا یا نہیں کیا آپ جواب دیں کہ نہیں کیا جھوٹ اگر کیا تو روضہ کیوں گرایا ایک سوال ہوگی بات یہاں تک آگے آئیے ٹھیک ہے مان لیا جناب زہرہ کا لیکن گھر کی بات ہے نا وہ جہاں دفن ہے شہداد یہ کون ہے وہ گھر تھوڑی ہے وہ تو قبر ہے سلوات پڑھ دیں محمد والم وہ تو قبر ہے نا آپ قبر کے اوپر تو آپ آگے آ کے دیکھیں اصحاب قہف کا سیریل دیکھا ہے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھیں یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں کہ اصحاب قہف کا پورا آپ تو ایچ ڈی میں بھی آ گیا دیکھئے کیونکہ اب متعلقہ ٹائم نہیں ہے تو کم صاحب دیکھ تو سکتے ہیں عبرت انگیز واقع ہے اصحاب قہف کس طرح سے اٹھے پورا واقع ہے اپنی جگہ آپ دیکھئے کہ وہاں جا گئے جب یہ لوگ اٹھے تین سو نو سال کے بعد باز روایتیں کہتی ہیں تین سو سال کے بعد ہوگی بات دوبارہ یہ لوگ پھر سو گئے آپ صاحب پبلک میں ہنگامہ مومین اپنی بات کہہ رہے ہیں کافرین اپنی بات کہہ رہے ہیں ولی خدا سو رہے ہیں نہیں معلوم تھا ابھی تک تو کوئی بات نہیں ہے اب تو پتہ چل گئے کہ یہاں سو یہاں کچھ بنوا دیا جائے یہاں کچھ بننا چاہیے اور قرآن نے نقل کیا اس کو دونوں کو کمال یہی ہے کافر کی بات خدا نے نقل کی بغیر تنقید کے توجہ چاہتا ہوں کافر کی بات بغیر تنقید بغیر ڈاٹے ہوئے کافر کی بات کو قرآن میں نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے خدا ہیں کافر لیکن بات صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے کیا اختلاف ہوا مومن کہتے تھے ابنو علیہم بنیانا کافرین کہتے تھے یہ ابنو علیہم بنیانا ہم یہاں پہ امارت بنائیں گے مومنین کہتے تھے نہیں ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے جا کے دیکھیں پوری تفسیر مزا آ جائے گا کافر کیا کہتے تھے بیلڈنگ بنے گی امارت بنا دی جائے کوئی اچھی خوبصورت دیکھنے میں لگ جائے لوگ آئیں ٹہلے گھومیں مومنین کہتے ہیں ولن اتخذن علیہم مسجدہ اب بتائے کس کی بات مانی جائے کہتے ہیں چونکہ مومنین کی بات وزنی تھی لہذا وہاں پر مسجد بنائی گئی تو یہاں سے ایک بات تو پتا چلی کہ اگر ولی خدا کہیں سو رہا ہو تو وہاں روضہ بنانا بھی جائز ہے مسجد بنانا بھی جائز ہے دونوں صحیح بنانا اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اصحاب قیب کی عظمت زیادہ یا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی یاد رکھئے کہ آج حملے جو ہو رہے ہیں اصحاب قیب کی عظمت زیادہ یہ جناب زہرہ کی ظاہر جناب زہرہ کی تو اصحاب قیب اگر کہیں پہ سو رہے ہیں تو وہاں مسجد بھی بن سکتا ہے روضہ بھی بن سکتا ہے اور جناب زہرہ کہیں سو رہی ہو اگر کائنات کے رسول کی بیٹی اگر سو رہی ہو تو وہاں نہیں بنایا جا سکتا روضہ اس کو نہیں مجھا کیا جا سکتا تو ان دو دلیلوں کی بنیاد پہ جناب زہرہ کا روضہ بنایا جا سکتا ہے تیسرا کہتے ہیں کہ اب غور کریں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا روضہ انہوں گرائے کی اور آپ کو تاجب ہوگا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں قرآن سے کوئی دلیل نہیں تھی روایت کوئی موجود نہیں تھی ایک روایت مل گئی ان کو کس کی مولا علیہ علیہ السلام کی یعنی شوہر کی حدیث کا سہارہ لے کے زوجہ کا روضہ گرا دیا وہ مولا علیہ کی حدیث کیا ہے مولا فرماتے ہیں کسی بھی قبر کو بلند نہ رکھو مگر یہ کو اس کو برابر کر دو اب میں ایک مثال دوں گا یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی ہمارے اور حیدر بھائی میں جم کے لڑائی ہو گئی اور یہ چھت کے اوپر ہوئی اگدم اتفاق سے یہ مضبوط پڑ گئے سمجھ گئے آپ تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ میں فسل کے نیچے گرنے والا تو میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ دیا میں نے کہا ہے ہیدر بھائی چھوڑ دو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا گیرے مولانا کے انتقال ہو گیا پولیس آئی ویڈیو دکھایا انہوں نے ہم نے نہیں مارا مولانا نے خود کہا تھا چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دیا کچھ کر پائیں لوگ چاہے نہ کر پائیں لیکن ہر آدمی سمجھ جائے گا یہ چھوڑ دو ڈبل میننگ والا تھا چھوڑ دو کا مطلب کیا تھا نیچے چھوڑ دو مر جائیں یا جان بخش دو علی نے اللہ سوویتہو جو کہا ہے سوویتہو کو مطلب برابر کرنا آپ کو کہاں سے ملا اگر یہی مطلب ہے کہ سوویتہو کو مطلب یہ ہے کہ ختم کر دینا تو خدا نے بھی تو کہا ہے عید کے دن وہ سورہ پڑھتے ہیں اللہ کہتا اللہ ذی خلقہ فسوہ ہم نے انسان کو پائدہ کیا اور اچھا بنایا پائدہ کر کے ختم نہیں کر دیا اگر سووہ کا مطلب ختم کر دینا ہے تو وہاں بھی مطلب یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے پائدہ کیا اور ختم کر دیا سوویتہوک مطلب خوبصورت بنایا علی یہ نہیں کہنا چاہتا ہے روزے کو گھیرا دو علی نے کہا قبر کو مت بلند کرو مگر یہ کہ خوبصورت بناو جب آپ اس کے پس منظر میں جائیں گے اور آپ گوگل پر بھی دیکھیں اگر سرچ کریں تو اس زمانے میں یہودی حضرات جو قبر بناتے تھے وہ مچھلی کی شکل میں بناتے تھے اونٹ کے کوہان کی طرح بلند رکھتے تھے تب علی نے فرمایا کہ اس طرح کہ قبر نہ بناو قبر چوکور بناو خوبصورت بنایا کرو آپ نے سوویتوں کے مطلب منادیم کر دینا دوسری طرف دوسری طرف مالکی شافعی ہنفی اور ہنبلی چاروں مذہب کا بل اتفاق فیصلہ آئے کوئی اختلاف نہیں ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے چاروں مذہب کا اتفاق ہو جائے چاروں مذہب مالکی شافعی ہنبلی اور ہنفی چاروں مذہب کا بل اتفاق فیصلہ ہے کہ قبر کے لئے مستحب ہے کہ کم سے کم ایک بالشت اوچی رہنا چاہیے بولیے مگر یہاں کہیں علی کی حدیث سہارہ نہیں لینا تھا لیکن یہاں علی کی حدیث کا سہارہ لیا ہو بھی بات جبکہ آپ غور کریں کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اصحابے کہف سے زیادہ عظمت رکھتی ہیں اصحابے کہف سے زیادہ عظیم ہیں بس آباخری جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اسی لیے انہوں نے میرے پاس وقت ہے بھی اسی لیے انہوں نے جب قرآن سے دلیل نہیں تھی سنت سے دلیل نہیں تھی پھر انہوں نے روزہ گرایا کیسے آپ کیا سمجھتے وہ زمانے میں نہیں تھی چاہنے والے اور تیرہ سو چوگالیس ہجری میں روزہ گرایا ہے یہ کون تھی چل رہی چودہ سو ایکزیکٹ سو سال پہلے پلاننگ اس سے پہلے سے چل رہی تھی پلاننگ وقت نہیں ہے میرے پاس پلاننگ اس سے پہلے سے چل رہی تھی اور یہ جانتے تھے کہ ڈائریکٹ ہم نے اگر جناب زہرہ کا روزہ گرایا تو شیعہ کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت بھی اتراز کریں گے کچھ ہیں جو اتراز کریں گے اس انوان جناب زہرہ نبی کی بیٹی کو انوان سے تو ایسا کرو کہ سب کو چپ کر آئے جائے کہ قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے ابنو والے اصحابے قہف کے اوپر بنا نہیں ساری چیزیں جانتے ہیں آسان جملے میں اردو میں اصحابے قہف کے اوپر بنا نہیں بنا ختم ہوگی بات آسان تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تب انہوں کیا کیا معلوم ہے تب انہوں نے فتوہ منگایا کیا کیا اب یہی تتوال ہے اگر آپ کے پاس قرآن اور سنت موجود تھی تو فتوہ منگانے کا ضرورت کیا تھی فتوہ منگایا تو علماء نے اتنی آسانی فتوہ دیا کیسے انہوں نے دیا نہیں انہوں نے فتوہ لکھ کے بھیجوایا صرف ان کو مہر لگانا تھا چونکہ وہ انڈر تھے ان کے ان کی دال روٹی چل رہی تھی ان کے بھروسے یا تو دال روٹی کی بچانے کے لیے فتوہ دینا تھا یا اپنی جان کا خطرہ تھا نہیں دیں گے فتوہ مار دیا جائے گا نہیں دیں گے فتوہ شہریہ بند ہو جائے گا تو انہوں نے کیا کیا فتوہ لکھ کے بھیجوا میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے فتوہ کس انداز سے گیا تھا وقت وقت میں عبارت پڑھ کے سناتا مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا ہم آئے اب آپ انداز دیکھئے کہ یہ انداز ہو یہی فتوہ منگانے کا انداز ہے تو خبلہ آپ دودھ کی چائے پیئیں گے یا کالی چائے پیئیں گے یہ ہو گیا ایک کوششن اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ ہم سے چائے کے بارے پوچھ رہے ہیں دوسرا کوششن یہ نے ان کیا اگر آپ دودھ کی چائے نہیں پیئیں گے تو کالی پینا کیسا ہے اب میں پوچھوں ڈاکٹر صاحب دودھ کی پیلانے کا موٹ نہیں ہے کیا آپ کا آپ مجھے اختیار دیجئے نہ میں تائے کروں گا اگر آپ دودھ کی نہیں پیئیں گے تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے پھر زبردستی نہ کرے ہو سکتا ہے صاحب خانہ کے اتفاق سے دودھ نہ ہو اشارتاں وہ کہہ رہا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ دھامی بھر دیجئے کیا کالی ہی لے آئیے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ایک ٹاوہ ہو گئے سسرا لڑکا آیا کہنے لگا کہ وہ نانی پوچھ رہی ہے کہ بیل کا شربت پیئیں گے روحفظہ کا تو انہوں نے روحفظہ کا شربت پیوں گا اب بیل گھر لے جاؤں گا دے دو تو ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے فتوہ کی سنداز مانگایا کیا مزار مقدسہ پہ روحظہ بنانا جائز ہے کوشٹن نمبر ون ہاں یا نہیں یہ جواب آجاتا اگلا انہوں نے اور اگر جائز نہیں ہے اس کا مطلب ہم خود بتا رہے ہیں کہ یہی تمہیں فتوہ دینا ہے اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور حرام شدیدہ ہے تو اس کو گرانا کیسا ہے اس کا مطلب ہم سب تائے کر چکے ہیں آپ خالی گرانے پہ مہر لگا دیجئے اور جب اللہ انتظام کرتا ہے نا اس زمانے میں میکزین چھپتی تھی ام القرآن کے نام سے یہ جانتے تھے کہ ہنگامہ ہوگا اس فتوے کو مہر کے ساتھ آج اس آج کے اخبار میں چھپوا دینا اس میں چھپوا دیا تاکہ پبلک دیکھ لے کوئی ہنگامہ نہ کرے وہ علماء نے فتوہ دیا ہے اب پبلک خاموش انہوں نے کیا کیا دے دیا کچھ لوگ اس سے پہلے پبلک سمجھتی سمجھتی روضہ گرا دیا گیا کچھ لوگ سمجھ رہے تھے اندر کے کہ یہ ساری پلاننگ ہے جیسے آج آپ بھی سمجھتے ہیں حکومت کی ساری پلاننگ کیا حقیقت ہے اور کیا چل رہا ہے نتیجے میں روضہ گرا دیا گیا اور اس کے بعد آج دیکھ لیں عبادت کا نام نہیں ہے عبادت بس اس وقت عبادت ہوگی جب ان سے مل کے ہوگی جناب زہرہ کا روضہ گرا کر کے آپ خدا سے قریب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ نماز سے آپ خدا سے قریب نہیں ہوں گے روزے سے آپ خدا سے قریب نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنی رضا اپنے پاس رکھی ہی نہیں ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ آثار کی حفاظت کیجئے آپ کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ گاڑی آپ سمال کے رکھتے ہیں تو جناب زہرہ سے محبت ہے تو کم سے کم ان کے روزے کی حفاظت ہونی چاہیے خدا ہم سب لوگوں کو توفیق انعیت فرمائے واقعاً آپ دیکھیں یہ واقعاً درد ہے اگر آپ دیکھیں آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کہ قریب تک نہیں جانے دیا جاتا ہے خدا وند عالم تری بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے اسبات فراہم فرما کہ جناب زہرہ کا روزہ پھر سے تعمیر کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا